بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے دوستوں میں ربیہ ناصر آپ کو اپنے چینل پر تہے دل سے خوش آمدید کہتی ہوں محترم ناظرین گرامی یہ اس زمانے کی بات ہے جب مصر پر ریان بادشاہ کی حکومت تھی ایک دن بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا سات تازہ موٹی گائیوں کو سات دبلی اور کمزور گائیں نکل رہی ہیں ایک دوسرے منظر میں اس نے دیکھا کہ گندم کی سات خوب پاکی اور بھری ہوئی بالیاں ہیں جنہیں سات خوشک بالیاں کھا رہی ہیں بادشاہ کو یقین تھا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مطلب ہے اس نے پورے مصر میں اعلان کرا دیا کہ جو کوئی مجھے اس خواب کا مطلب بتائے گا اسے مو مانگا انام دیا جائے گا بڑے بڑے سیانوں اور عالموں نے بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتائی لیکن کسی کی تعبیر اس قابل نہ تھی کہ بادشاہ اسے تسلیم کرتا انہیں دنوں بادشاہ کو شربت پلانے والے شخص کو وہ دن یاد آئے جب وہ جیل میں تھا وہاں اس کی ملاقات ایک سچے اور نیک انسان سے ہوئی تھی انہوں نے اس کے خواب کا بلکل ٹھیک ٹھیک مطلب بتایا تھا وہ فوراں بادشاہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نیک انسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک خواب کی تعبیر بتائی جو بلکل درست ثابت ہوئی تھی بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس نیک انسان کا نام یوسف علیہ السلام ہے وہ ایک دیہاتی غلام ہے اور ایک وزیر نے انہیں جیل میں ڈال رکھا ہے اس نے درباریوں سے مشورے کے بعد اجازت دے دی کہ یوسف کے پاس جا کر خواب کی تعبیر پوچھی جائے وہ شخص فوراں ان کے پاس جا پہنچا اور بولا اے سچے اور نیک دوست اس وقت میں آپ کے پاس بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں پورے ملک میں کوئی نہیں جو اس خواب کی تعبیر بتا سکے سب لوگ تیر کے چلا رہے ہیں لیکن آپ علیہ السلام ہی وہ انسان ہے جو اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سننے کے بعد بتایا اس خواب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سات برسوں کے بعد تمہارے ملک میں شدید قہد پڑے گا اور اس دوران میں تمہارا سارا غلہ ختم ہو جائے گا سات دبلی گائیوں کے سات موٹی گائیوں کو کھانے کا یہی مطلب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا خواب کے دوسرے حصے میں دراصل اس قہد سے بچنے کی تدبیر بتائی گئی ہے وہ یہ کہ تم لوگ ابھی سے آنے والے قہد کے لیے گندم محفوظ رکھو اور اس کو محفوظ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے بالیوں میں ہی رہنے دو اس طرح گندم کو کڑا نہیں لگے گا قہد کے دنوں میں اسی محفوظ گندم کو استعمال میں لائے جائے اور بچت سے کام لیا جائے پھر سات سال کے بعد ایک برس ایسا آئے گا جب خوب بارش ہوگی قہد کی صورتحال ختم ہو جائے گی ہر طرف فصلیں لہ لہائیں گی اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گی یوں قہد کے سات سال یعنی خوشک بالیاں زخیرہ شدہ بھری ہوئی بالیوں کو کھا جائیں گی یہی تعبیر ہے تمہارے بادشاہ کے خواب کی اس شخص کو خواب کی تعبیر اس قدر اچھی لگی کہ وہ جھوم اٹھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اجازت چاہی اور فوراں بادشاہ کے سامنے پیش ہو کر خواب کی تعبیر کہہ سنائی بادشاہ بھی اس تعبیر سے بہت خوش ہوا اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے اس سے خواب میں موجود ہر بات کا مطلب اچھی طرح بیان ہو جاتا تھا بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اس قدر قابل آدمی جیل میں کیوں بند ہے اسے بتایا گیا کہ ایک وزیر نے بارہ برس قبل ایک جھوٹے مقدمے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا تھا الزام یہ تھا کہ انہوں نے وزیر کی بیوی زلیخہ اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر لانے کا حکم دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک میرے ساتھ انصاف نہیں ہو جاتا چنانچہ بادشاہ نے الزام لگانے والی عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے اپنی غلطی مان لی کہ یوسف علیہ السلام تو بہت ہی اچھے انسان ہے ہم نے تو ان پر جھوٹا الزام لگایا تھا تب حضرت یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ جیل سے باہر آئے بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کو دل سے مان چکا تھا اس نے کہا بلا شبہ آج کے دن سے آپ ہماری نگاہوں میں بڑے رہنما اور امانت دار ہیں آپ جیسے شخص کو آنے والے کڑے وقت میں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے اعتماد سے کہا آپ اپنی مملکت کے خزانے میرے حوالے کر دیجئے میں امانت کی حفاظت کرنا بھی خوب جانتا ہوں اور میرے پاس میرے رب کا دیا علم بھی ہے جو میری رہنمائی کرے گا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ نے بادشاہ کی پیشکش اللہ کے حکم یعنی وحی کے آجانے کے بعد قبول کی تھی وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں اصل کام غلے اور اناج کی حفاظت کا ہے اور یہ محکمہ وزارت خزانہ ہی میں شامل تھا اس لئے آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اسے خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی بات مان لی اور وزارت خزانہ آپ کے سپرت کر دی پھر جلد ہی صورتحال یہ ہو گئی کہ ملک کے تمام کام حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے ہی کی روشنی میں انجام پانے لگے اور پوری سلطنت آپ کے احکامات کے مطابق چلنے لگی آپ علیہ السلام نے کسانوں کو اپنی کاشت پر بھرپور توجہ دینے پر زور دیا ہر قسم کے غلے کی کاشت کرنے کے لئے کسانوں کی حکومت کے خزانے سے مدد کی گئی یوں سات برسوں میں آپ علیہ السلام نے دن رات کی توجہ سے بھرپور پیداوار حاصل کی جب فصل پکنے کو تیار تھی تو آپ علیہ السلام نے گندم کے خوشے یعنی بالیاں الگ کرا لیں اس طرح کھانے پینے کی جتنی اشیاء بھی بازار میں ضرورت سے زیادہ تھی آپ علیہ السلام نے خرید لی اور غلے کو زخیرہ کرنے کا ایسا طریقہ اپنایا کہ وہ خراب نہ ہو سات برس کے بعد قہد شروع ہو گیا بادل مصر کے آسمانوں سے ناراض ہو گئے زمینیں خوشک ہو کر بنجر ہو گئیں سبزہ غائب ہو گیا اور لوگ بلبلانے لگے یہی موقع تھا جس کی تیاری حضرت یوسف علیہ السلام نے کر رکھی تھی آپ علیہ السلام نے پورے مصر میں اعلان کرا دیا کہ جس کے پاس غلہ نہیں ہے وہ آ کر خرید سکتا ہے کنعان کے علاقے میں جب یہ اعلان پہنچا کہ بادشاہ غلہ دے رہا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دس بیٹے بھی غلہ لینے مصر کی طرف روانہ ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے اور اللہ کے نبی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے بچمن میں انہیں کوئے میں پھیک دیا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرتے تھے واپس آ کر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بتایا کہ ہم کھیل رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بات پر یقین نہیں آیا لیکن انہوں نے صبر کیا دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے والے کوئے سے نکال کر لے گئے اور مصر لے جا کر بیچ دیا انہیں ایک وزیر نے خرید لیا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو وزیر کی بیوی نے آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا کر آپ کو جیل میں بند کرا دیا تھا اب حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ سوتیلے بھائی جب غلہ خریدنے پہنچے تو آپ نے انہیں پہچان لیا البتہ وہ آپ کو نہ پہچان سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے خاصی چھوٹی عمر میں کوئے میں پھیکا تھا اور اب وہ بڑے ہو چکے تھے غلہ خریدنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے بھائیوں کو روک لیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے تشریف لائے ہیں یوں آپ علیہ السلام نے باتوں باتوں میں اپنے گھر کی خیریت معلوم کی آپ علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور سگے بھائی بنی آمین کی خیریت پوچھنے کے بعد کہا تم لوگوں نے بتایا کہ ہم بارہ بھائی ہیں تو غلہ خریدنے دس کیوں آئے ہو باقی دو کہاں ہیں انہوں نے جواب دیا ہمارے گیارہویں بھائی کو بیڑیا اٹھا لے گیا تھا جبکہ بارہ بھائی گھر پر ہے اسے ہمارے والد نے ہمارے ساتھ بھیجنے کی اجازت نہیں دی آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں نے تمہارے گھر میں موجود تمام افراد کے حساب سے غلہ دے دیا ہے لیکن آئندہ صرف ان افراد کو غلہ ملے گا جو خود آئیں گے البتہ تمہیں بوڑھے ماں باپ کو یہاں لانے کی تکلیف نہیں دیتا مگر گھر میں موجود بھائی کو ضرور ساتھ لانا ورنہ کچھ بھی نہیں ملے گا یوں آپ علیہ السلام نے ان بھائیوں سے جنہوں نے بھائی ہو کر بھی آپ سے دشمنوں سے بتر سلوک کیا انتہائی اچھا بڑتاؤ کیا اور اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی سنت کو قائم رکھا پھر آپ علیہ السلام نے غلہ ڈالنے والے عملے کو حکم دیا کہ ان لوگوں نے جو غلے کی قیمت ادا کی ہے وہ بھی انہیں واپس لوٹا دی جائے اور وہ بھی اس طرح کہ انہیں علم نہ ہو آپ علیہ السلام نے یہ رقم اپنی جیب سے سرکاری خزانے میں جمع کرا دی حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائی خوشی خوشی کنان پہنچے جب انہوں نے غلہ اتارا اور ہر ایک جانور پر لدے غلے میں انہیں اس کی قیمت پڑی ہوئی ملی تو وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر اس زمانے میں وزیر کو عزیز کہا جاتا تھا کہ سخاوت اور دریہ دلی کے متعلق تفصیل سے بتایا مگر جب انہوں نے اگلی دفعہ بنی امین کو ہمرا لے جانے کی اجازت کی بات کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام بولے ہرگز نہیں کیا میں تم پر ویسا ہی اعتماد کروں جیسا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کیا تھا اصل بات تو یہ ہے کہ نہ میں نے اس دن تم پر اعتماد کیا تھا نہ آج تم پر اعتماد ہے مجھے تو بس اپنے اللہ پر بھروسہ ہے وہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنی امین کو ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا تھا لیکن جب گھر کا اناج ختم ہونے کو آیا تو بھائیوں نے پھر والد سے گزارش کی گھر میں فاقوں کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے حضرت یعقوب اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گئے البتہ انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ تم مجھ سے پکا وعدہ کرو کہ اس کی ہر طرح سے حفاظت کرو گے بیٹوں نے وعدہ کیا کہ جب تک ان کی جان میں جان ہے وہ بنی امین کی حفاظت کر لیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ جب شہر میں داخل ہوں تو ایک ہی دروازے سے مت داخل ہوں بلکہ ہر بھائی الہدہ الہدہ دروازے سے شہر میں جائے دراصل مصری کنعان کے رہنے والوں سے خطرہ محسوس کرتے تھے اس لئے ڈر تھا کہ وہ گیارہ بھائیوں کو اکھٹا دیکھ کر ان سے حسد کرنے لگ جائیں یا ان کے بارے میں سوچیں کہ یہ مل کر کوئی ہنگمہ نہ کر دیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لئے انہیں الہدہ دروازوں سے شہر میں داخل ہونے کی نصیحت کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر میں داخل ہوئے تو والد کی نصیحت کے مطابق سب مختلف دروازوں سے داخل ہوئے دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تک بھی ان کی آمد کی خبر پہنچ گئی تھی آپ نے فوراں سب کو شاہی مہمان خانے میں ٹھرائیا اور مناسب وقت پر اپنے سگے بھائی بنیامین کو الہدگی میں بلوا لیا آپ بھائی سے گلے لگ کر ملے اور اسے بتایا کہ میں ہی تمہارا بچھڑا ہوا بھائی ہوں بنیامین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر کے سارے حالات بتائے کہ کیسے ان کے بھائیوں نے والد سے جھوٹ بولا بنیامین نے یہ بھی بتایا کہ اب وہ سوتے لے بھائیوں کے حسد کا شکار رہتا ہے اور والد کی محبت چونکہ اس کے ساتھ زیادہ ہے اس لئے وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو ان بھائیوں کے حوالے نہیں کریں گے آپ علیہ السلام کو اس بات کا بھی اندیشہ محسوس ہوا کہ وہ غلے کی لالچ میں بنیامین کو نقصان ہی نہ پہنچا دیں لیکن مصر کا قانون تھا کہ کوئی اجنبی شاہی محل میں بلا وجہ نہیں ٹھہر سکتا اور حضرت یوسف علیہ السلام قائد قانون کی پابندی کرنے والے انسان تھے اس لئے آپ کو اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی سوتیلے بھائیوں سے اپنا تعرف بھی نہیں کرانا چاہتے تھے اس لئے کہ آپ نے اپنی اس خواہش کو اللہ پر چھوڑ دیا اگلے دن جب برادران یوسف علیہ السلام کو غلہ دے دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے ایک قیمتی کٹورہ بنیامین کے کجاوے میں رکھ دیا آپ نے یہ کٹورہ محض نشانی کے لیے بھائی کے کجاوے میں رکھا تھا غلہ لات کر جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ملازمین کو معلوم ہو گیا کہ ایک شاہی کٹورہ غائب ہے ان کا پہلا شک حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر گیا کہ ہو نہ ہو ضرور یہ دہاتی ہی اپنے ساتھ کٹورہ لے گئے ہیں شاہی پولس کے قارندے ان کے پیچھے دوڑے اور تھوڑے ہی فاصلے پر انہیں جا لیا انہوں نے ان پر چوری کا الزام لگایا تو ایک بھائی شمعون بولا اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ ہم میں سے کسی نے چوری کی ہے لیکن اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو جس کے سامان سے تمہارا پیمانہ نکلے اسے تم لوگ سزا کے طور پر اپنے پاس رکھ لینا بادشاہ نے ہمیں مہمان ٹھہرایا اس کے احسان کا ہم یہ بدلہ دیں کہ اس کے ہاں چوری کریں اس ظلم کی سزا یہی ہونی چاہیے تو چلو واپس چلو کارندو نے کہا اور وہ واپس چلے آئے محل میں آنے والے کارندو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے تمام بھائیوں کے بوروں کی تلاشی لی آخر پیمانہ بنیامین کے سمان سے نکل آیا یہ منظر دیکھ کر ایک بھائی نفرت سے بولا اچھا اس لڑکے نے چوری کی ہے تو پھر کوئی حیرانی کی بات نہیں اس کا دوسرا بھائی بھی ایسا ہی تھا حضرت یوسف علیہ السلام اس جھوٹے الزام کو سن کر بھی کچھ نہ بولے کارندو نے بنیامین کو اپنے قبضے میں کر لیا تو بھائیوں کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا وعدہ یاد آ گیا یہودہ جو اپنے تمام بھائیوں میں کچھ بہتر انسان تھا اے اقلمند عزیز مصر گزارش ہے کہ ہمارا باپ بہت بڑھا ہے جدائی میں غم زدہ ہے اس نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کر لیں گے براہ کرم آپ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں لیکن اسے جانے دیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قصور وار کے بجائے بے قصور کو پکڑوں ایسا کرنا ظلم ہے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سے جان لیا کہ ان کی کسی درخواست کا ان پر اثر نہیں ہوگا وہ ایک طرف ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے بڑا بھائی بولا بھائیوں یوسف کے معاملے میں ہم پہلے ہی اپنے باپ کے سامنے شرمندہ ہیں اس دفعہ تو وہ ہماری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے وہ سراسر ہمیں ہی قصور وار سمجھیں گے تو پھر کیا کیا جائے دوسرے نے پوچھا بھائیوں میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ میں بنیامین کے بغر باپ کے سامنے نہیں جاؤں گا بڑے نے اپنا فیصلہ سنا دیا مشورے کے بعد آخر یہی تیپ آیا کہ بڑا بھائی یہی رہے گا تاکہ والد محترم کو یہ تسلی دی جائے کہ بنیامین مصر میں اکیلہ نہیں ہے باقی بھائی پریشانی کی حالت میں واپس آ گئے کنعان پہنچ کر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری داستان سنائی اور کہنے لگے کہ ہماری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ قافلے کے دوسرے لوگوں سے پوچھ لیں حضرت یعقوب علیہ السلام بولے میں تمہاری اس بات پر بھی سبر کروں گا بے شک سبر بہترین سہا رہے مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے دونوں بیٹوں کو ایک دن ضرور مجھ سے ملائے گا اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سینے سے ایک ہوق سے اٹھی اور وہ تھنڈی آہ بھڑتے ہوئے بولے آہ یوسف کی جدائی کا درد دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ بیٹے کی جدائی میں رو رو کر بینائی نے دیکھنا بند کر دیا تھا بھائی جل بھن کر بولے لگتا ہے ہمارے والد تو اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے غم میں حلاق کر لیں گے ایک نے بے رخی سے کہا والد صاحب یوسف قدو کام تمام ہو چکا مگر آپ اب بھی اس سے ملنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری دفعہ آپ کے سامنے آئے تو بنیامین کو قیدیوں کے بجائے معزز اور باوقار طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دیکھ کر بہت حیران ہوئے وہ منت کرتے ہوئے بولے اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قہت نے سخت پریشانی میں ڈال دیا ہے پھر آپ نے ہمارے دو بھائیوں کو بھی اپنے پاس رکھ لیا ہے ہمارے پاس اس مرتبہ غلہ خریدنے کے لئے قیمت بھی پوری نہیں ہے جو اشیاء ہم غلے کے بدلے میں دینے کے لئے لائے ہیں شاید وہ بھی آپ کو قبول نہ ہو آپ ہمیں ضرورت مند سمجھ کر اپنی جانب سے احسان فرمائیے بے شک اللہ تعالی صدقہ اور خیرات کرنے والوں کو نیک بدلہ دیتا ہے بھائیوں کی طرف سے یہ لب و لہجہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے حیرت کا باعث تھا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کے متعلق تو جانتے ہی تھے کہ یہ لوگ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والی نہیں پھر والد محترم کا حال جان کر ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے راز سے پردہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا وہ فرمانے لگے کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا پھر اسی جہالت کا مظاہرہ تم نے اس کے بھائی بنیامین سے بھی کیا بھائیوں نے حیرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بھائی کو کوئے میں پھیکنے کا راز تو ان کے علاوہ صرف یوسف علیہ السلام کو ہی معلوم تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے عزیز مصر کے روپ میں یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں انہوں نے غور سے آپ کی طرف دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑے شاہی وقار اور شان کے پیچھے انہیں وہی معصوم صورت اور ہر کسی کا دل مح لینے والا چہرہ دکھائی دے رہا تھا جس کے حسد میں انہوں نے وہ کچھ کر دیا تھا جو کوئی دشمن بھی نہ کرتا بے اختیار ان کے موں سے نکلا کیا واقعی آپ یوسف علیہ السلام ہیں اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا جو شخص بھی برائیوں سے بچے مسئیبتوں میں ثابت قدم رہے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کی نیکیوں کو ہرگز زائع نہیں کرتا بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت اور بے یقینی سے آپ کی طرف دیکھنے لگے لیکن اب اس حقیقت کو جھٹلانا ان کے بس کی بات نہ تھی بھائی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مشکلات اور مسئیبتوں کے بیچ بونے میں کوئی قصر اٹھانا رکھی تھی لیکن خالص سونا تھے جو مشکلات کی بھٹی میں کندن بن کر چمک رہے تھے اس موقع پر ان کے اندر کی انسانیت جاگ اٹھی وہ ایک زبان ہو کر بولے خدا کی قسم اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالی نے آپ کو ہم پر بڑتری بخشی اور ہم ہی قصوروار تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے طرز عمل سے پھر ثابت کر دیا کہ آپ واقعی عظیم ہیں آپ کو معلوم تھا کہ بھائیوں کے دل میں اس وقت خوف کی آندھیا چل رہی ہوں گی آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی تم کسی خوف میں مبتلہ نہ ہو آج کے دن میری جانب سے تم پر کوئی الزام نہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی تمہارا قصور بخش دے وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے بھائیوں کو معاف کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب تم واپس کنعان جاؤ اور میری یہ نشانی لیتے جاؤ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی قمیز ان کے ہوا لے کر دی اور فرمایا میری یہ قمیز والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا اللہ نے چاہا تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کی ہلاکت کی خبر پہنچاتے ہوئے ان کے بھائیوں نے ان کی یہ قمیز ہی باپ کو دکھائی تھی اب اسی قمیز ہی کے ذریعے وہ یہ خوشخبری اپنے والد محترم تک پہنچانا چاہتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے آپ علیہ السلام پیغمبر بھی تھے پیغمبر کے والد بھی اور پیغمبر کے بیٹے بھی اللہ نے آپ علیہ السلام کو سکون بخشا تھا جب قافلہ مصر سے چلا تو آپ علیہ السلام بول پڑے اے لوگوں اگر تم مجھے میرے بڑھاپے کا تانہ نہ دو تو میں یقینا یہ کہوں گا مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب کنعان پہنچے تو انہوں نے جھکے سر اور شرم سار نگاہوں سے قصہ باپ کو کہہ سنایا اور سب زیادتیوں کو تسلیم کرتے ہوئے باپ سے معافی مانگنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا مجھے امید ہے کہ وہ تم پر رحم کرے گا یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ بتا دیا کہ تمہارا آئندہ کا رویہ ہی تمہاری بخشش کا معاملہ تیہ کرے گا یوں مت سمجھنا کہ برسوں تک تم جو ظلم و ستم کرتے رہے ہو وہ ایک لمحے میں معاف کر دیے گئے ہیں اللہ کا قانون ہے کہ وہ انسان کے پچھلے گناہوں کو صرف اس شرط پر معاف کرتا ہے جب انسان کے دل میں شرم پچتاوے کا سچا جذبہ اور مستقبل میں اپنے آپ کو سوارنے کا عظم ہو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام کی دی ہوئی قمیز حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اللہ کی قدرت سے آپ علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی پھر بیٹوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ یوسف علیہ السلام نے سارے خاندان کو مصر بلائیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے کل افراد کی تعداد ستر تھی سب لوگ ایک قافلے کی صورت میں مصر کی طرف روانہ ہو گئے جیسے ہی قافلہ مصر پہنچا شہر کی دیواروں پر کھڑے پہرے داروں نے حضرت یوسف علیہ السلام تک خبر پہنچا دی آپ علیہ السلام خود اپنے والد محترم اور خاندان والوں کے استقبال کے لئے شہر سے باہر پہنچ گئے جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملے تو وہ ایک عجیب منظر تھا دونوں باپ بیٹوں کی جدائی کے غموں کو آنسوں نے دھو ڈالا یہ آنسوں خوشی کے بھی تھے شکر کے بھی زمانے نے پیغمبر کے بیٹے کے پیغمبر باپ سے ملنے کا یہ منظر بھلا پہلے کہاں دیکھا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو ایک عظیم الشان جلوس کی شکل میں شاہی محل لائے جب دربار منقض کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنی والدہ کو اپنی شاہی نشست کے پاس جگہ دی اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بھی یاد آیا جو انہوں نے بچمن میں دیکھا تھا انہوں نے خواب میں گیارہ ستاروں اور ایک سورج کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا تھا یہ خواب انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی سنایا تھا انہوں نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی نعمتیں نازل کرے گا اس وقت تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی باتیں اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئی تھی مگر آج جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد اور گیارہ بھائی حکمران ہونے کی وجہ سے انہیں جھک کر سلام کر رہے ہیں تو انہیں اپنا خواب بھی یاد آ گیا اور اس کی جیتی جاگتی تعبیر بھی ان کے سامنے آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا کی اے پروردگار تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکال نہ سکھایا اے آسمان اور زمین کے بنانے والے تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے توفیق دے کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگوں تو تیری فرمہ برداری کی حالت میں جاؤں اور میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو تیرے بندے ہیں اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر ہی میں آباد ہو گیا شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے زور دے کر کہا تھا اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کرو میں ان کو امدہ زمین بھی دوں گا اور عزت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان مصر میں ایک الہدہ بستی میں آباد ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قوم پر مصریوں کا شرک اور بد اخلاقی اثر انداز ہو وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مصر کی شہری زندگی انہیں دیہات زندگی کی سادگی سے محروم کر دے حضرت یوسف علیہ السلام کی باقی زندگی مصر ہی میں بسر ہوئی آپ علیہ السلام نے ایک سو دس سال کی عمر میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی تو میرے پیارے دوستوں مجھے امید ہے کہ حضرت یوسف کا یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اسی طرح کے دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے شکریہ